بھٹ گئے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوبر کو پھر اس وقت سہرہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علیہ وسلم وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فآوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیشہدو منافع لہم صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب الله مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا على حبیبك خیر الخلق کلیہم منزہن ان شریکن فی محاسینی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیم محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکالیم محمد ذکره روح لانفوسینا محمد شکره فرد على الامام رب صلی و سلم دائماً ابدا على حبیبك خیر الخلق کلیہم اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله واتم برہانه وازم شانه وجل ذکره وعز اسمو کی حمد و سناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی و بارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعہ درود السلام ارض کرنے کے بعد رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ہفتہ وار اکامت دین کے تیرہویں پروگرام کے اندر آج ہم موجود ہیں ناظرین آج ہمارا موضوع ہے فلسفہ حج آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر سے فرزندان اسلام فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے حرمین شریفین کی حاضری کے لیے اللہ کے گھر اور در رسول علیہ السلام کی حاضری کے لیے حجاز مقدس پہنچ رہے ہیں اسی مناسبت سے آج فلسفہ حج کو موضوع سخن بنایا جا رہا ہے عبادات میں سے حج ایک منفرد عبادت ہے جس کو اسلام کا رکن خامس بھی کہا جاتا ہے قرآن مجید برحان رشید میں رب زلجلال نے جا بجا اس کا تذکرہ کیا نسک کو بیان کیا گیا اس کی حکمتیں واضح کی گئیں خالق کائنات جللہ جلال نے قرآن مجید برحان رشید میں مکمل ایک صورت جس کا نام ہی سورہ حج ہے اسے نازل فرمایا اس کے اندر رب زلجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خطاب کیا تھا وہ آیات رب زلجلال نے نازل فرمائیں اور انہیں خالق کائنات جللہ جلال نے یہ حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِ کہ آپ لوگوں میں حج کی عام ندا کر دیں حج کا اعلان کر دیں یا تُو کا رجالہ کہ وہ لوگ آپ کے پاس آئیں رجالہ دران حال کہ وہ پیادہ ہوں پیدل چلتے ہوئے وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرِ اور ہر دبلی اونٹنی پر یعنی رب زلجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو اعلان کروایا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ لوگوں کو تم حکم دو کہ وہ تمہارے پاس حج کے لئے آئیں اور آنے کی دو حالتیں بیان کی ایک تو وہ پیدل چل کے آئیں اور دوسرا سواری پہ آئیں اللہ کل دامر یعتینا من کل فج عمیق وہ اونٹنیاں ہر دور کے رستے سے چل کر تمہارے پاس پہنچے تذکرہ اس جگہ موجود ہے یہاں واضح طور پر اس چیز کا ذکر ہے کہ خالق کائنات جللہ جلالہو نے جو حج کا حکم دیا تو یہ انسان کی بہتری کے لئے ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے منافع حاصل کر سکے منافع کے لحاظ سے جو قرآن مجید برحان رشید کے اندر تذکرہ ہے اس کی مختلف تشریحات اور جو اس کی تفصیلات ہیں وہ ہمارے عربی لیٹریچر میں تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں جو تفصیل تابعین سے آگے رائج ہوئی ہے جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پڑا اور آگے قرآن مجید کی تفسیر امت مسلمہ میں پھیلائی حضرت مجاہد اور حضرت عطا دونوں کا یہ قول ہے تفسیر ابن کسیر کے اندر تفسیر ابن جریر کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ منافع صرف ایک طرح کے نہیں نہ صرف دنیاوی ہیں اور نہ صرف اخر بھی ہیں دونوں طرح کے منافع حج میں ملتے ہیں اور دونوں طرح کے منافع کے حصول کے لیے جانا اس کا تذکرہ لیشہدو کے اندر کیا گیا ہے یہاں تک کہا جاتا ہے جس طرح کے زمخشری نے تفسیر کشاف میں لکھا کہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تک حج نہیں کیا تھا تو اس وقت تک آپ دیگر عبادات کو حج پر ترجیح دیتے تھے اور جب آپ نے حج کیا اور سارے امور کو دیکھا لیشہدو منافع لہم حج کے اندر جس قدر برکات ہیں اور تجلیات ہیں اور فوائد ہیں انہوں نے اس کے بعد یہ قول کیا کہ حج ساری عبادات پر فضیلت رکھتا ہے اور پھر اس کی تشریحات جو ہیں مختلف طریقوں سے انہوں نے واضح فرمائی اب اس کے اندر جو دنیاوی فوائد ہیں وہ بھی یعنی جس وقت ایک غرض اچھی ہوگی اور نیت اچھی ہوگی تو اس کے تحت وہ بھی اچھے بن جائیں گے لیکن اگر کوئی دینی حکمتیں چھوڑ کے کوئی دنیا کے پیش نظر آگے اس سفر میں جائے گا تو اس کی پھر مزمت بھی کی گئی ہے جس طرح کے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نیت کے لحاظ سے موجود ہیں اور ایک حدیث شریف بطور خاص ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بھی امت کا مشاہدہ کرتے ہو چونکہ آپ کو رب ذوالجلال نے علوم غیبیہ عطا کیا اور آپ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ نے قیامت تک کی حالات کو دیکھا اور اس کی خبر دی اور پھر خبر کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ غلطی پر ہوں وہ سنیں اور اپنی اصلاح کر لیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس وقت میری امت کے اغنیاء لوگ جو غنی اور مالدار ہیں وہ سیرو تفریقی نیت سے حج کریں گے وَأَوْسَاتُهُمْ لِلْتِجَارَتِ اور جو اوسات ہیں زیادہ بہت زیادہ مالدار نہیں ہیں وہ تجارت کی نیت سے حج کریں گے وَقُرَّاؤُهُمْ لِلْرِّيَا وَالْسُمْحَا اور امت کے علماء قُرَّا وہ شورت کے لیے حج کریں گے وَفُقَرَاؤُهُمْ لِلْمَسْأَلَةِ اور جو نادار لوگ ہیں وہ بھیک مانگنے کے لیے سوال کرنے کے لیے حج کریں گے تو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کی خبر دی وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی آپ کی ایک یہ خبر کی آج کے حالات میں تصدیق ہو رہی ہے تو سید عالم نور مجسم شفی معظم تو سید عالم نور مجسم شفی معظم